بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پائسز میں اجمر ایماکو اسٹرالوجر یہ ہفتہ کیسا رہے گا بہت 20 ستمبر سے 26 ستمبر میجر چینجز ہے آگے جانے سے پہلے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملے ساتھ آئیکن بیل بھی دبا دیجئے گا سبسکرائبشن اس لئے میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈ رہا نہ پڑے خود با خود پروگرام آپ کے لیپ ٹاپ میں موبائل میں آپ کو آ جائے لہذا آگے چلتے ہیں یہ مہینے میں بڑی میجر چینجز ہیں سن آپ کے ساتھویں گھر سے نکل کے آپ کے آٹھویں گھر میں آ گیا وہاں پہ مارس بھی ہے وہاں پہ بھی اور ساتھ یہاں سے بارویں گھر سے آٹھویں گھر کو ٹرائن ہے تو اڈوانٹیجز بہت ملیں گے پائسز یہاں پہ آپ اپنی پروپٹی پہ اپنی جائے دار پہ اپنی فورن ٹریولنگ پہ اپنے یہ اس میں ہیڈن ویلت میں اس میں آپ کو اس ملنے بہت اڈوانٹیج ملنے لہذا آرام سے نہیں بیٹھنا اپنا کام کیجے گا اور اس کے مطابقہ اپنے اڈوانٹیجز لیجے گا آٹھویں گھر سے دھرنا نہیں وہاں پہ جوپٹر کی ٹرائن ہے تو بارویں گھر سے جب ٹرائن آٹھویں گھر کو پڑھتی ہے تو اس میں اڈوانٹیجز مل جائیں گے آپ کو آپ کا یہاں پہ سٹارٹ اسینڈنڈ میں آپ کا مون ہے اور وہاں پہ آپ کا وہاں پہ پائسز میں اور اس کا لارڈ بارویں گھر میں بیٹھا جب پہلے کا لارڈ بارویں گھر میں جاتا ہے تو تھوڑی سی آپ ہیڈن فیج میں جسپی آئے گی کوئی خفیہ تلقات بنانے کی کوشش کریں گے یا کوئی خفیہ اکاؤنٹ یا کوئی لیندین انڈرہینڈ ڈیل کے چکر میں پڑھیں گے یا کوئی بیماری وغیرہ کے چکر میں آئیں گے لیکن بظاہر تو آپ بڑے اطماعات نظر آئیں گے لیکن آپ اندر سے بہت کمزور ہوں گے لہذا آپ نے آپ کو شوہ نہیں کرنا اندر کا باہر مضبوط ہی رہنا ہے آپ کی شخصیت کو سمجھنا بڑا حضر مشکل ہوگا کچھ مشکوک ارکت ایسی کرتے کہ خود ہی اپنے ہاتھ کو مشکوک بنا لیں گے خفیہ ڈیل کرتے ہوئے خود کو چھپائے رکھیں گے تو آپ کو خواتین یعنی کہ آپ پوزٹ سیکس سے گھاپ لگانے کا بڑا شوق کرے گا اور ان کے ساتھ بڑے گھاپ لگائیں گے اور اگر آپ پچاس سال کی عمر سے اوپر ہیں تو جہاں پہ آپ کو کوئی چھپائی ہوئی حمدنی باہر ظاہر کر کے وہ آپ اس پہ خرچ کریں گے اور دوسروں پہ خرچ کریں گے اگر یہاں پہ اگر آپ کا وہاں پہ چھوٹا سیارہ کوئی بیٹھا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی لیگل ایشیو میں پھنسنے کے چانسیز ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ اس وقت سیٹرن بیٹھا ہے جیوپیٹر بیٹھا ہے لہذا کچھ نہیں ہوگا ہاں جو اولڈ سیٹیزن ہے مور دن سیونٹی ایرز تو ان کی یاد آشت کا کوئی پروبرم چل سکتا ہے تو وہ اس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا تو پہلا گاڑا یہاں پہ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اپنی تھنکنگ اپنی ذات کو دیکھیں گے اپنی کانفیڈنس لیول کو بڑھائیں گے پلاننگ بڑی اچھی کریں گے ویل پاور آپ کی اچھی ہوگی پر ریسپونس ٹو واس پروفیشن بڑا اچھا ہوگا کسی قسم کا کنفیوزن نہیں ہوگا امپیشن نہیں ہوں گے سٹوبر نہیں ہوں گے تو دماغ آپ کا کھل کے کام کرے گا فیزز ضرور آئیں گے یہاں پہ تھوڑے سے ڈیسپشن کے لیکن آپ اورکم کر لیں گے ایکیس بائیس دوسرے گھر میں آپ کا مون ہے وہاں پہ ایریز میں تو یہاں پہ تو آپ کو سسرال کا چکر تو پکا پکا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بڑا بند سور کے ڈگڈگوی بجاتے ہوئے سسرال جائیں گے وہاں سے آپ کو پیسے ضرور ملیں گے اور اڈوانٹیجیز ملیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں دوسرے کا لارڈ جب آٹھیں گھر میں جاتا تو کیا ہوتا ہے کیا اڈوانٹیجیز ملتے ہیں کیا فیضہ ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو اڈوانٹیجیز ملتے نظر آ رہے ہیں وہ دوسرے کا لارڈ آٹھیں گھر میں گیا تو یہاں پہ آپ تھوڑی سی سیلف نیشنس کا یعنی کہہ لیں کہ مطلب پرستی خودگرزی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے پیسے جو اللیگل پیسے کمائے ہوں گے وہ اپنی بیگم کے ایک آنٹ میں ڈالنے کوشش کریں گے نجائز پیسہ اس کے پاس چھپانے کی کوشش کریں گے یہاں وراثتی جائدات پہ پیسہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو لوئر پارٹس پہ بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے لہذا آپ نے اپنا خیال کرنا ہے تو یہ آپ کا آگیا آپ کا دوسرا لارڈ آٹھیں میں گیا پیسے یہاں پہ بہت آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو چھپے رکے ہوئے پیسے بھی نکل آئیں گے آپ کے جو بھی ایڈوانٹیج ہیں وہاں پہ آپ کو فیضہ پہنچے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دوسرا گھر کا ہے سسرال کا ہے وہاں پہ فیضہ سپیچ کا ہے بہت اچھا بولیں گے لینگو جاں کی بڑی اچھی ہوگی وہاں پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی ٹیبلنگ بھی کرنی پڑے گی وہ کر لیں گے اور یہاں پہ فینانچل ایڈوانٹیج سسرال بھی آپ کے بہت اچھے ہوں گی بہت اچھی ہوگی باہر کا کوئی کھانا کھاتے نظر آ رہے ہیں کوئی دوسرے شہر میں جا کے کھانا کھاتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ لاہر بینکر موڑگیر ٹیچر ایزاد کو بہت ایڈوانٹیج ملے گا اور یہاں پہ کسی قسم کی سیٹ بیک کوئی نہیں پیسے آئیں گے ضرور یہ اب آپ کی عمت ہے how to explore the money چھت پہ پڑے ہوں گے اب چھت میں سراغ کر کے نکالیے یا چھت پہ چڑھ کے نکالیے تو پیسے آپ کے منتظر ہوں گے اب تیس جو پیس پچیس کو یہاں پہ تیسرے گھر میں مون ٹورس میں ہے اور تیسرے گھر لارڈ نائن تھاؤس میں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں نائن تھاؤس میں کیا کہا رہا ہے تو فارن ایڈیوکیشن کی طرف تو جو دیں گے کچھ سوچیں گے باہر داخلہ لیں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا تو وہ آپ کو باہر کا ایڈمیشن ہو جائے گا بہن بھائیوں اس کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی پلان ملائیں گے کوئی مشتور کا طور کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی پیسہ اور باہر کے ملکوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کی رہنمائی کریں گے مذہبی سفر کریں گے جس میں آپ کے اہل خانہ ساتھ ہوگا تو وہ آپ آپ کو اچھا اکیلے جانا اچھا نہیں لگے گا آپ کہیں کہ نہیں سب مل کے چلتے ہیں پائسز یہاں پہ سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا تھا کارڈ کی میمری قتم ہو گی تھی ہم کارڈ چین کرنے میں کوئی ٹائم لا گیا کارڈ ملنی رہا تھا تو اب میں وہی سے سلسلہ شروع کرتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کو اتارا تھا کہ آپ کا تیسرے گھر لارڈ نائنٹ میں ہے تو یہاں پہ آپ کے کوئی اچھے سے سفر سفر شروع ہوتے ہیں تیسرا گھر آپ کا بڑا پوزیٹیو ہے تو میڈل ایڈوکیشن میں آپ کے ایرزلس اچھے آئیں گے ورسیٹیلٹی ہوگی ہے ڈاپلیٹی سٹیمنا انٹیلیکچول آپ کا کھل کے سامنے آگے گا سافی ازراز خوب اچھا بولیں گے یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو فیضہ ملتا ہے اور بہت ہی چینج آف ریزنس بھی ہو سکتی ہے ڈومیسٹک ٹیولنگ آپ کو بڑا بہتر آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج دے گی کمیونکیشن مارکٹنگ کے لوگ بہت ہی ورابر ایکسپریشنالے لوگ کافی ہوں گے ٹرانسپریشنالوں کو بھی فیضہ پہنچے گا پرنٹنگ پریس آلوں کو بھی فیضہ پہنچے گا اب پائسیز لاسٹ جو ہے وہ چوتھے گھر میں مون جو ہے نا راہو کے نیچے اور اس کا چوتھے کا لارڈ جو ہے نا وہ بیٹھا ہے آٹھ میں گھر میں تو یہ ایک تھوڑا سا نیگٹیوٹی دیکھتے ہیں کیا آتی ہے جب چوتھے کا لارڈ تو آپ نہ کچھ خاص کرنے کی کوشش کریں گے توار ہوگا چھٹی ہوگی کسی نہ کسی کھوج میں نئی تلاش میں یا قدر مخفی علم کو گھر والوں کی مرضی سے تلاش کرنے یا عملن کوشش کریں گے آپ کو اپنی جائدات کے بارے میں فکر ہوگی کوئی مشکوک جائدات ہوگی تو اس پہ بھی کام کریں گے اور کافی حد تک وہاں پہ آپ فیضے میں رہیں گے اور وہ کاغذات کچھ جائدات ایسی ہوگی جن کے کاغذات ریجنل نہیں ہوں گے تو اس پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ٹینشن نہیں رہے گی اور چوتھا گھر یہاں پہ رہو ہے تو وہ لوگ جو ہارٹ کے مریض ہیں یا جن کو بلڈ پریشر کیا اپنی شگر کا کنٹرول کیجئے گا بلڈ پریشر کی دعائی ٹائم پہ لینے ہوگی یہاں پہ مجھے آپ کو تعا دوں کہ والدہ کی صحت کو کچھ تھوڑا بہت ہوتا نظر آ رہا ہے والدہ کو چیٹ نہیں کرنا والدہ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا آپ وہاں پہ تھوڑی سی کرسٹاک کر جائیں گے یہاں ادھر کی ادھر ادھر کی کر کے والدہ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ پھر آپ کو نیگٹیو سرنگ جائیں گے تو بہتر ہے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھی گے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھی گے یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آجائے کوئی مسئلہ نہ آجائے تو پائسز یہ ہے ہفتہ آپ کا آخری بہت اچھا گزرے گا بڑا ہوگا لہذا آپ نے کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینا کسی قسم کا آپ نے نہیں کرنا اور انجوائے کیجئے گا فیضہ لے جئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے